السلام علیکم میرے دوستوں سجنوں اور بیلیوں میں ہوں ازہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارننگ چینل پر اور ساتھ میں امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیرگت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اچھے اچھے سے کاموں میں خوب اچھی طرح سے بیزی ہوں گے آپ کی لائف آپ کی وائف آپ کے گھر والے آپ کے بچے اور سارا کچھ شاپکہ ٹھیک سے چر رہا ہوگا آپ کی جوپ اور آپ کا برزنس بھی خوب پروفٹیبل چر رہا ہوگا اور کوئی پروبلم نہیں ہو رہی ہوگ اور کہ دوستو گرمی کا موسم بھی انجوائے کر رہے ہوں گے گرمی تو کچھ زیادہ ہی ہوگئی ہے تین سے چار روز ہوگئے لاہور پاکستان میں بہت زبردست گرمی ہوگئی ہے یقین مانئے کہ دوب میں بیٹھا ہی نہیں جاتا اس ٹائم میں تھوڑا تھا شیر میں بیٹھا ہوں لیکن پھر بھی دوب میرے اوپر لگ رہی ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ میں جا کے ایک نیٹ لے خرید لاؤں جو چھت کے اوپر میں اس کی جو لگا دوں روف بنا دوں اس کی تاکہ ڈائریک ڈرائی ہو جاتے ہیں پورٹ اور مجھے بھی بہت گرمی لگتی ہے میرے برڈز کو بہت گرمی لگ رہی ہے تو میں چاہ رہا ہوں اس کو پروٹیکٹ کروں سن لائٹ سے ڈائریک سن لائٹ کی جو روشنی ہے ہیٹ ہے وہ بہت پرابلم کر سکتی ہے تو دوستو یہی پرابلم سولو کرنے کے لیے میں آپ کے لیے ایک اور سلوشن لے کر آئے ہوں ایک اور پروڈکٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے پودوں کو کیسے موش رکھ سکتے ہیں ان کو کیسے آپ ڈیلی ڈیلی پانی دینے سے بچ سکتے ہیں کیونکہ گرمی کے سیزن میں مٹی تقریباً ڈرائی رہتی ہے ایک گھنٹے کے بعد یا دو گھنٹے کے بعد اگر چھت کے اوپر آپ نے پودے رکھے ہوئے تو وہ ڈرائی ہو جاتے ہیں تو پرابلم ہوتی ہے کہ ڈیلی بیس پر ہم پانی دن میں دو سے تین مرتبہ بھی پانی دینا پڑتا ہے ہمیں تو ہم اس سے بچنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے میں ایک پروڈکٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو بہ وہ زبردست ہے اور میں نے یوز تو نہیں کی لیکن مجھے پورا بھاروزہ ہے اس کے اوپر کہ یہ 100% ورک کرے گا پہلے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرلوں کہ یہ جو آپ پلانٹ دیکھ رہے ہیں یہ پلانٹ کی میں آپ کو نہیں بتانے والا انفو یہ ایلیفنٹ ایئر پلانٹ ہے جس میں شیئر کرنے والا ہوں آپ کے ساتھ جس میں میں نے گروہ کیا ہوا ہے یہ مٹی نہیں ہے یہ اونلی کمپوسٹ ہے گائے کا گھوبر ہوتا ہے وہ ڈی کمپوسٹ کیا ہوا وہ والی کمپوسٹ ہے اورگینک کمپوسٹ نہیں ہے اوجری کھاد جس کو بولتے ہیں یہ وہ ہے کمپوسٹ ٹھیک ہے مان لیجئے گوبر ہے یہ ڈرائے کیا ہوا گوبر ہے اس کے اندر میں نے پلانٹ کو اگایا ہوا ہے اور ایک یہ دیکھئے یہ پورٹ کے اندر مٹی کا ہی پورٹ ہے اور اس کے اندر مٹی میں نے یوز کی رہی ہے اور آپ کے سامنے کیسے یہ ڈرائے ہو رہی ہے چٹک گئی ہے مٹی اس نے جو دیواروں پورٹ کی جو دیواریں ہیں اس کو بھی چھوڑ دیا ہے اتنی مطلب یہ ڈرائے ہو گئی ہے تو ابھی اس کو میں نے پانی دیا ہے رات میں رات میں مان لیجئے کہ ساتھ آٹھ بجے کے قریب میں نے پانی دیا ہے اور ابھی آئی تینک کہ تیرہ سے چودہ گھنٹے ہی بھیت پائے ہیں بہ مشکل کیونکہ رات میں پانی دیا ہے رات میں تو ویسے سورج ہوتا ہی نہیں ٹمپریچر تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے لیکن جیسے ہی صبح ہوتی ہے بلکل ڈرائے ہو جاتا ہے تو آپ کے سامنے یہ کتنا ڈرائے ہے میرا پورٹ اور مٹی بلکل چٹک گئ ہی ہے بلکل ہارڈ ہو رہی ہے لیکن لائکہ روک نہیں بنتی کیونکہ میں بالو مٹی یوز کرتا ہوں تو یہ بالکل سوف رہتی ہے اگر اس کو توڑیں بھی تو تو میں آپ کو جس بات پر فوکس کروانا چاہ رہا ہوں وہ ہے پانی کہ ہم پانی اب کیسے بچ سکتے ہیں پانی دینے سے ٹھیک ہے آپ کے سامنے یہ دونوں چیزیں اور اس کو میں نے قریب بارہ سے تیرہ گھنٹے ہو گئے پانی دیا اور اس کو دو روز ہو گئے آئی تین سے بھی تین ہو گئے تین روز ہو گئے ہیں اس کو میں نے پانی نہیں د ہی ہے سیم پلیس پر یہ پڑے ہوئے ہیں چھت کے اوپر ہی ہے جتنی دوب اس کو ملتی ہے اتنی ہی اس کو ملتی ہے جتنی ہیٹ اس کو ملتی ہے اتنی ہی اس کو ملتی ہے شیڈ بھی دونوں کا سیم ملتا ہے چھایا بھی دونوں کو سیم ملتی ہے لیکن پھر بھی اس کی گروہ دیکھ لیجئے اور اس کے اندر جو کمپوسٹ ہے اس کو دیکھ لیجئے یہ ابھی بھی نم ہے یہ ابھی بھی اس کے اندر موشر موجود ہے یہ درائے کیوں نہیں ہوا تین روز ہو گئے پانی نہیں میں نے دیا تو اب ابھی تک یہ ابھی تک ابھی تک اوہ وہ ہی میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ میں کیا یوز کروں تو ہمارے پلانٹ ہیپی رہ سکتے ہیں یہ ہے پرلائٹ پرلائٹ میرے ایک ویور بھی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ پرلائٹ وہ وائٹ وائٹ کیا چیز ہوتی ہے جو ہم نے انٹرنیٹ پر ویڈیوز دیکھی ہیں جو کمپوسٹ بناتے وقت جو پوٹنگ مکس بناتے وقت مکس کرتے وقت کچھ ڈالتے ہیں وائٹ وائٹ سا وہ کیا ہوتا ہے تو وہی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ میں پرچیز کر کے لائے ہوں سکائے سیڈ سے ان کے پاس بھی پیکنگ میں موجود ہیں آپ بھی مگوان سکتے ہیں اس کا بہت ویڈ لائٹ ویڈ ہوتا ہے مان لیجئے اس کا تو ہنڈر گرام بھی نہیں ہوگا وزن جو اس کے اندر پرلائٹ موجود ہے سٹون ٹائپ ہوتی ہے لیکن یہ سٹون ہوتے نہیں ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پرلائٹ اصل میں بیسیکلی وارٹر سٹوریج اور وارٹر ڈرینیج کے لیے یوز کیا جاتا ہے وہ کیسے یوز کیا جاتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کھول تو پیکنگ اچھی بنائی ہوئی ہے انہوں نے پیکنگ زبردست ہے دوستو یہ ہے پرلائٹ بلکل لائٹ ویٹ ہے اس کا اس کو ہلکی سی ہوا لگے گی تو یہ اڑ جائے گی یہ دیکھئے کچھ اس طرح کہ یہ دانے سے ہوتے ہیں سٹون سے ہوتے ہیں لیکن یہ سٹون ہوتے نہیں صرف ویڈیو میں دکھتے ایسے ہیں جیسے سٹون ہیں سٹارٹنگ میں جب میرا خوبی سٹارٹ تھا تو میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ یہ پتھر کیوں مکس کرتے ہیں کمپوسٹ کے اندر تو ہمیں تو سوف نیس آئیے ہوتی ہے تو یہ پتھر مکس کر دیتے ہیں تو بہت سے سوالات میرے مائنڈ میں ہوتے تھے لیکن جیسے جیسے میں ان ہوتا چاہ گیا اس فیلڈ میں اس خوبی میں تو مجھے کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں میں کوئی کنفیجن نہ رہ جائے کہ یہ کیا چیز ہے سمجھ لینے آپ تو اگر میں اس کو خلقا سا پیس بھی کرتا ہوں یہ دیکھئے اگر میں اس کو تھوڑا سا فنگر کی مدد سے ہی پیس کرتا ہوں یہ دیکھئے یہ پاورڈر بن گیا ہے سمجھ رہے ہیں آپ یہ بلکل پاورڈر بن جائے گا تھوڑا سا میں اور فورس کروں گا یہ بلکل پاورڈر بن جاتا ہے یہ پتھر نہیں ہوتا اصل میں یہ ایک خاص قسم کا گلاس ہوتا ہے شیشہ ہوتا ہے جس کا میرے مائنڈ میں ابھی نام نہیں میں نے پڑھا ضرور تھا لیکن نام نہیں آرہا مجھے اس وقت تو اکثر میں بھول جاتا ہوں تو یہ اس کو کچھ زیادہ ہیڈ پتہ نہیں کتنے سینٹی گریڈ پر اس کو ہیڈ دیتے ہیں تو وہ پھول جاتا ہے شیشہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے لائک اپ پاپ کورن جو ہوتے ہیں مکعی کے دانے جو ہوتے ہیں جس طرح وہ بھونتے ہیں پاپ کورن بنتے ہیں پھولتے ہیں اسی طرح یہ بھی پھولنا شروع ہو جاتے ہیں بڑے سائز کے ہوتے ہیں بعد میں اس کو چھوٹے سائز کا کر لیا جاتا ہے اس سائز کا تو اس کے اندر اگر پانی ہم پھینکیں گے تو یہ سٹور کر لے گا پانی کو اپنے اندر اور ڈرینیج سسٹم اچھا بناتا ہے سوئل کا وہ کیسے اب یہ میں یہ بھی منشن کر دوں کہ یہ آپ نے مٹی میں یوز نہیں کرنا یہ مٹی کے یوز کے لیے نہیں ہے وہ اس لیے کہ مٹی ہارڈ ہوتی ہے اور ہارڈ میں اگر ہم اس کو مٹس کریں گے تو یہ پاوڈر بن جائے گا ایک سے دو مرتبہ ہی یوز کرنے سے یہ پاوڈر بن جائے گا تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ ضائع ہو اس کو جب بھی آپ نے یوز کرنا ہے سوفٹ سوئل میں یوز کرنا ہے مان لیجئے جیسے گوبر کی کھاد ہے پتوں کی کھاد ہے کمپوسٹ ہے صرف اور صرف کمپوسٹ میں کوکو پیٹ میں پیٹ موسٹ میں اس کو اچھا سا کمبینیشن بنا لیجئے اس میں آپ یوز کیجئے اس سے یہ ہوگا کہ جو سوئل ہے کمپوسٹ ہے وہ ہارڈ نہیں ہوگی اور اس میں گیپ رہے گا ایک دانہ ایک دانہ مان لیجئے اگر میں یوز کر رہا ہوں تو کمپوسٹ ہے اس کے ہیر اندیر اوپر نیچے ساری کمپوسٹ ہے تو یہ دانہ جو ہے نا کمپوسٹ کو آپس میں باؤنڈ نہیں ہونے دے گا جکڑنے نہیں دے گا ایک دوسرے کو مٹی کو ہارڈ نہیں ہونے دے گا جب مٹی کو ہارڈ نہیں ہونے دے گا تو جب پودے کی روٹس ہیں وہ ایزی لی ان کی جنریشن بڑے گی جنریشن ان کی اچھے ہوگی اور وائٹ روٹس نکلیں گی کیونکہ سوئل بہت سوفٹ ہوگی اس کے اندر پانی بھی موجود ہوگا اور اس کا ڈرینی سسٹم بھی بہت اچھا ہوگا تو روٹس بہت ایزی لی اور ہیپی ہیپی نکلیں گی اور اوپر سے پودے کی گروڈ بھی اچھی ہوگی اس لیے ہم اس کو مٹی میں یوز نہیں کر سکتے مٹی میں ڈالیں گے تو مٹی بہت ہارڈ ہوتی ہے تو یہ سارا پاورڈر بن جائے گا یہ بہت ہلکا ہوتا ہے یہ دیکھئے کتنے آرام سے یہ پاورڈر بن گیا تو اس لیے ہم اس کا کمبینیشن بناتے ہیں کمپوسٹ میں یا کوکوپیٹ میں آپ تینوں چیزیں مکس کر سکتے ہیں کوکوپیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور پیٹ موس بھی یوز کر سکتے ہیں اور کمپوسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ میں چوتھی چیز یہ آپ پرلائٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تو پرلائٹ کی آپ کو سمجھ لگی کہ یہ روٹس کو باؤنڈ نہیں ہونے دیتا مطلب کہ مٹی کو سوفٹ رکھتا ہے یعنی سوائل کو چکنی مٹی کو نہیں میں بہو رہا ہے نہ بھالو مٹی کو بہو رہا ہوں یہ جسٹ اور جسٹ ان کے لیے ہے جو کمپوسٹ بھی یوز کرتے ہیں اور ہنڈر پرسنٹ بڑا زبردست سیکس ایکس ریٹ آپ کو ملے گا آپ کی جان چھوڑ جائے گی روز روز پانی دینے سے جس طرح کہ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ابھی میں نے پرلائٹ یوز نہیں کیا ہے جسٹ یہ گوبر کی خاد ہے اور تین روز ہوگے میں نے اس کو پانی بھی نہیں دیا ہے تو آپ کے سامنے ریزلٹ ہے اس کا ٹرنک دیکھ لیجئے کتنا ڈھارک اور گرین ہو رہا ہے سمجھ رہے ہیں اور یہ والا پلانٹ دیکھ لیجئے پانی نہیں ہاں کمپوسٹ کیوں خراب ہو جاتی ہے اس میں پودے کیوں خراب ہوتے ہیں اس کی ریزن ہوتی ہے ہم زیادہ پانی دیتے ہیں ہمارے مانڈ میں ہوتا ہے کہ مٹی جیسا حساب ہے ان کا جس طرح ہم مٹی کو ڈیلی پانی دیتے ہیں اسی طرح کمپوسٹ کو بھی پانی دیں اگر ہم ڈیلی بیس پر پانی دینے لگ جاتے ہیں کمپوسٹ کو تو انسائیڈ نیچے والے بوٹم پر کافی بگز پیدا ہو جاتے ہیں کیڑیاں پیدا ہو جاتے ہیں چینٹیاں جس کو بولتے ہیں چینٹیاں پیدا ہو جاتے ہیں آنٹس پیدا ہو جاتے ہیں بگز پیدا ہو جاتے ہیں اور لاروہ بھی پیدا ہو جاتے ہیں تو اس سے پودے کی روٹس کو پرابلم ہوتی ہے اور پودہ بھرن ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتا نہیں یہ کمپوسٹ میں کیا تھا ایسا جو ہمارا پودہ بھرن ہو گیا وہ اصل میں آور وارٹنگ ہوتی ہے ہمیں سمجھ نہیں لگ پاتی ہم سمجھتے ہیں کہ اوپر سے ڈرائے ہے تو نیچے سے بھی ڈرائے ہوگی لیکن کمپوز جلدی ڈرائے نہیں ہوتی ہے میں نے پانچ سے چھ مہینے پانچ سے چھ مہینے میری ایک وڈیو میں میں نے منشن بھی کیا تھا جب ہم نے پوٹنگ مکس بنا کے میں نے آپ کو دکھائی تھی تو گوبر کی میرے پاس کمپوز تھی تو ڈی کمپوز کی ہوئی تھی اور دوب میں ہی پانچ سے چھ مہینے بیگ پڑا رہا اور جب میں نے اس کو نکالا کمپوز کو باہر تو بوٹنگ میں سے ابھی بھی اس کے اندر سمیل ایسی تھی جیسے نمی ہوتی ہے وہ مویش تھی اور میں نے آپ کو شو بھی کروائی تھی کہ پانچ سے چھ مہینے گزرنے کے بعد بھی ڈیریکٹ سن لائٹ میں پڑے ہوئے باوجود بھی اس کے یہ ابھی مویش موجود ہے تو زبردست چیز تھی یہ میرے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ملا مجھے تو میں نے اب ڈیسائیڈ یہ کیا ہے کہ زیادہ میں فوکس کمپوز پر دیا کروں گا اور کمپوز سے کیونکہ روز روز پانی نہیں دینا پڑتا اور سردی میں بھی ٹینشن نہیں ہوتی ایک مرتبہ پانی دے دی ایک مہینہ سردی کے سیزن میں ایک مہینہ تک اس کو پورٹ کو پانی نہ دے تو یہ سٹیبل رہ سکتا ہے اس کے اندر موش موجود رہ سکتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ تو اس کے اندر ہم پرلائٹ یوز کریں گے پرلائٹ کا اور بھی فائدہ ہے اس سے ڈرینیج سسٹم بہت اچھا بن جاتا ہے دو قسم ہوتی ہیں جو سوائل ہے اچھی سوائل مکس اس کو بولتے ہیں جس کا سٹوری سسٹم بھی اچھا ہو اور ڈرینیج سسٹم بھی اچھا ہو ڈرینیج سسٹم کیسے اچھا ہوتا ہے اگر ہم پرلائٹ یوز کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے مان لیجئے یہ سٹون ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو بالز آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ جب مٹی کے اندر کمپوسٹ کے اندر مکس اپ ہو جائیں گے تو کمپوسٹ کو یہ باؤنڈ نہیں ہونے دیں گے اس میں گھاب رکھیں گے تھوڑا تھوڑا گھاب ہوگا مٹی کے اندر یعنی کمپوسٹ کے اندر گھاب ہوگا تو جیسے ہم اوپر سے پانی دیں گے جتنا پانی چاہیے ہوگا اس کو یہ اسی ٹائم سکر لے گا اور یہ بھی سکر لے گا اور جو آور وارٹر ہوگا فوراں نیچے سے ڈرینی شول سے باہر نکل جائے گا ڈرین ہو جائے گا اور جتنا موش چاہیے ہوگا وہ یہ سکر لے گا اس کو کہتے ہیں بہترین زبردست ڈرینی سسٹم اور ایک ہوتا ہے سٹوری سسٹم سٹوری سسٹم میں نے بتا دیا جیسے ہی ہم پانی دیں گے جتنا اس کو پانی چاہیے ہوگا جتنا کمپوسٹ کو پانی چاہیے ہوگا وہ فوری سکر لیں گے اپنے اندر سٹور کر لیں گے اور آور وارٹر ڈرین ہو جائے گا اس کو بولتے ہیں اچھا ڈرینی سسٹم اور اچھا سٹوری سسٹم لیکن مٹی میں ایسا نہیں ہو پاتا کیونکہ مٹی کو ہم جب پانی دیتے ہیں تو کافی دیر تک پانی اوپر کھڑا بھی رہتا ہے اور نیچے سے جب ڈرین ہو بھی جاتا ہے لیکن پھر چند گھنٹوں میں وہ ڈرائے ہو جاتی ہے اوپر مٹی چٹک جاتی ہے خار ہو جاتی ہے اور پودے کے پتے مر جانا شروع ہو جاتے ہیں تو جو کہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہمارے پودوں کی ہیلتھ پر کافی فرق پڑتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پرلائٹ کے بارے میں خوبچے سے سمجھ لگ گئی ہوگی اگر پاکستان سے ہیں آپ تو آپ آن لائن سکائی سیرز ڈارٹ نیٹ سکائی سیرز ڈارٹ پی کے سے آن لائن بھی مگوا سکتے ہیں یہ ہوم ڈلیوری دیتے ہیں کیش آن ڈلیوری پر تو جب آپ کے گھر آپ کو کچھ چیز مل جائے گی پروڈکٹ ان کی مل جائے گی تب یہ آپ سے پیسے وصول کریں گے ان کی ویبسائٹ پر جا کے آپ ڈیٹیل مزید بھی لے سکتے ہیں ان کی تو یہ تو تھا پرلائٹ کا سسٹم اور اب آپ کو تھوڑا سا میں دکھاتا ہوں کہ میرے پودے کتنے سوگ گئے ہیں یہ دیکھئے یہ رات رانی رات کی رانی کا پودہ ہے تو یہ دیکھئے اس کے پتے کی سے جگ گئے ہیں جیسے یہ مرجا گیا ہو یہ دیکھئے مٹی اس کی دیکھئے کتنی ایک ہارڈ ہو گئی ہے ہارڈ نہیں بولوں گا میں ڈرائے ہو گئی ہے کیونکہ میری مٹی ہارڈ نہیں ہوتی کیونکہ میں بالو مٹی میں ریت بھی مکس کرتا ہوں تو اس لیے رہتی سوفٹ ہی ہے لیکن ڈرینیج سسٹم بھی اچھا بن جاتا ہے لیکن سٹوری سسٹم اس کا اچھا نہیں بن پاتا کیونکہ ریت کے اندر سٹوری سسٹم نہیں ہوتا وہ اپنے اندر پانی کو سٹور نہیں کر پاتی ریت اس لیے کیونکہ وہ سٹون ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو ایسے میں پرلائٹ کا یوز کرنا آپ کے لیے بہت زبردست ہوگا لیکن صرف کمپوسٹ کے اندر تو کافی جو پتے ہیں جو بھی جتنے بھی پلانٹ ہیں کافی ڈرائے ہو گئے ہیں اب میں ان کو پھر سے پانی دوں گا دن میں دو مرتبہ پانی دینا پڑتا ہے میں تو تنگ آ گیا ہوں پانی دے دے کر میں نے ایک لاسٹ ویڈیو جو بنائی تھی وہ آٹو ایرگیشن کے بارے میں بنائی تھی آپ نے پانی کیسے دینا ہے آٹو جو بوٹل کے اندر بھر کے پانی ہم دیتے ہیں وہ کیسے تو وہ بھی اچھا ہے میرے لیے کافی کام کر رہا ہے وہ لیکن میں نے ہر پلانٹ میں وہ نہیں لگایا تو میں نہیں چاہ رہا کہ ہر پلانٹ میں وہ لگا دوں لگا لوں تو اچھا ہوگا میرے لیے بھی تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو خوب اچھے سے سمجھ لگی ہوگی اور اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے گوڈ بائے سی وین ٹا ٹا اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اور ہاں میری اگلی ویڈیو آ رہی ہے مورننگ گلوری کی جو سیلنگ ہم نے کی تھی پھولوں کی بیل کی سیلنگ کی تھی ان کی سپراؤٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور نیکس ویڈیو میری اسی کے بارے میں آ رہی ہے ہم اس کو ٹرانسپلانٹ کریں گے کسی دوسرے پورٹ میں اور وہ بھی آپ انجوائے کریں گے اوکے گوڈ بائے سی یو این ٹا ٹا